ہم کشمیر کو لے کر اور بھارت کو لے کر خود ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے تے ہتتر سال گزر گئے ہم نے لڑائیاں جھگڑیں جنگیں سب کی نیوکلئر پاور بن گئے اس کے بعد ہم ایک رسپونسیبل سٹیٹ بنے پھر ہم مذاکرات باچیت اور جی بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے حل نکالا جائے ہمیں دنیا کو یہ باور کیوں نہیں کرایا گیا تے ہتتر سالوں میں کہ کشمیر ہمارے لیے کیا ہے بھارت او ایسی کے اندر جا کر بیٹھ چکا ہے کبھی کبھی ٹوٹر کے ذریعے سے پرائیم منسٹر کی ٹویٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کشمیر کی آزادی کے لیے میں تو کہتا ہوں حملہ کر دیں انڈیا کے اوپر چلیں آ جائیں آپ اس سے متفق ہیں نہیں ہوں گے اقینا بھارتی فوج نے کشمیر کو سب سے بڑی فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے آج کشمیر کے یہ حالات اور وہاں جاری مظالم دنیا کو ان کی ذمہ داری یاد دلا رہی ہیں اقوام متحدہ سے بہتر سال پہلے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن کیا اس پر کشمیریوں کی آواز کبھی سنی جائے گے جو گزشتہ بہتر سالوں سے تحال نہیں سنی جا سکی میں خیال ہے وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ کافی کر رہے ہیں جتنا کافی ہے کیا ہماری سفارتی کوششیں صرف یہ ہی ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر لیکچر دیں سینٹ میں ان لوگوں کو جن کی پارٹیوں کی بنیادی مسئلہ کشمیر ہے کیا ہم یہ کہیں کہ کشمیر پر سب متفق ہو جائیں کون متفق نہیں ہے کشمیر پر مجھے نام بتائیں اس کا متفق کون نہیں ہے کون اتفاق راہ سے انکار کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں حملہ کر دیں انڈیا کے اوپر چلیں آ جائیں آپ اس سے متفق ہیں نہیں ہوں گے یقیناً یقین نہیں ہوں گے تو پھر راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی سفارتی جنگ بہت بڑے پانے پر لڑیں اتنا بڑے پانے پر لڑیں کہ کم از کم کم از کم کشمیر کے لیے اقوام متحدہ کا ایک سفیر خصوصی متیر ہو جائے تانیات ہو جائے وہ بات چیز شروع کریں کم سے کم یونائٹی نیشنز ملیٹری آبزرور گروپ شروع کریں گے ہم کشمیر بھی بات کر رہے تھے میرا خیال سے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کچھ کیوں نہیں کر سکے پہلے ہی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہم غلط کہاں پر ہیں ہم کشمیر کو لے کر اور بھارت کو لے کر خود ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے تھے ہتتر سال گزر گئے ہم نے لڑائیاں جھگڑیں جنگیں سب کی نیوکلئر پاور بن گئے اس کے بعد ہم ایک رسپونسیبل سٹیٹ بنے پھر ہم مذاکرات بات چیت اور جی بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے حل نکالا جائے جو اوپر بات ہوئی کہ ہم متفق ہیں متفق ہم نہیں ہیں اس حساب سے کہ ترجیحن کشمیر ہماری پراریٹی لسٹ میں اوپر نہیں ہے جب تک یہ نہ تسلیم کر لیا جائے جیسے بھی کہا گیا یہ کشمیر ہماری شارق ہے اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم آگے بڑھ چکے ہیں کہنے کی حد تک ٹھیک ہے یہاں نعرے ضرور لگا دیا جاتے ہیں باتیں ضرور کی جاتی ہیں لیکن کشمیر ترجیح نہیں ہے پراریٹی نہیں ہے یہاں کشمیر کمیٹیوں کے ساتھ جو مذاک ہوتا رہا آپ اوہدے جتنے مرضی بانٹنے کے نیرٹیو ہوتا ہے اس ملک میں چار نسلیں آگے آپ جا چکے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کیا آج کا نوجوان اس جگہ پر ویسے جڑا ہوا ہے نعرہ لگانا اور بات ہے زمینی حقیقت پر جا کر سمجھنا اس رشتے کو محسوس کرنا جاننا اور اس کے لیے تیار ہونا یہ بڑی مختلف بات ہے آج آپ معاشرے میں باہر جائیں یہاں اور کئی طرح کی چیزیں یہ جو ابھی جس طرح امیر نے دن گنوائے ہم یہ سب دن بیٹھ کے بنا لیتے ہیں تقریریں کر لی جاتی ہیں سیمینارز ہو جاتے ہیں کیا وہ ڈے ٹو ڈے ہمارے افیرز کا حصہ ہے وہ ہمارے افیرز کا حصہ نہیں ہے ہمیں دنیا کو یہ باور کیوں نہیں کرایا گیا تھے ہتتر سالوں میں کہ کشمیر ہمارے لیے کیا ہے بھارت ہوئی اسی کے اندر جا کر بیٹھ چکا ہے بھارت کی کیا امپورٹنس ہے میڈل ایسٹ میں بھارت کے سعودی ارابیہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ہم کون ہیں ہم کہاں ہیں کشمیر کو لے کے مدعی مقدمہ تو ہم تھے ہم کیوں ہمارے پاس سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعہ آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جنگیں بھی لڑ لی ہم نے باتچیت بھی کر لی ہمارا ہمسایہ بھارت ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہمیں اس کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں سے آگے وہ کون سا راستہ ہے جو کشمیر کے لیے راستے کھول سکتا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے آسانیہ سکتا ہے وہاں تو جیل ہے لوگوں کی زندگیہ مزید تنگ ہو چکی آپ ذرا دیکھیں ہم پورے سال میں کتنے دن مناتے ہیں کشمیر کے لیے آج پانچ جنوری ہے اور پانچ جنوری کا دن منایا جاتا ہے کشمیر کے خود درادیت کے دن کے طور پر آج سے ٹھیک ایک ماہ کے بعد پانچ فروری کو جب آپ پروگرام کر رہی ہوں گی تو آپ یہی سوال اٹھا رہی ہوں گی کہ آج پانچ فروری کو یومیں یک جیتی ہے کشمیر منا رہے ہوں گے ہم نو فروری کو جب آپ پروگرام کر رہی ہوں گی تو ہم افضل گروہ کی شہادت کا دن منا رہے ہوں گے جب گیارہ فروری کو آپ پروگرام کر رہی ہوں گی تو ہم مقبول بٹ شہید کی جو ہے شہادت کا دن منا رہے ہوں گے پھر جب پانچ اگست آئے گا تو پھر آپ یومیں اس تحصال کشمیر منا رہی ہوں گی پھر جب چوبیس اکتوبر آئے گا تو آپ یومیں تاسی سے آزاد کشمیر منا رہی ہوگی بابا آپ جب شروع ہوئے تھے 73 سال پہلے تو ایک دن تھا کشمیر کا آپ جس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کا ہر آنے والا دن کشمیر کے مظالم کے ساتھ منصوب ہوتا چلا جا رہا ہے خدا نخواستہ ایسا وقت آئے کہ آپ کا ہر دن کشمیر کے کسی نہ کسی ظلم کی داستان لیے ہو اور ہم ہر پروگرام میں یہ بات کر رہے ہوں جو بات ناصر بیق چکتائی صاحب نے کی میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپٹک سے یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ کشمیر واقعی آپ کی شہر اگ ہے کشمیر کے بغیر آپ نوالہ نہیں نگل سکتے ہیں یہ آپ کو دنیا کو بتانا ہے جو آپ نہیں بتا پا رہے ہیں کبھی کبھی ٹوٹر کے ذریعے سے پرائم منسٹر کی ٹویٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کشمیر کی آزادی کے لیے منسٹری آف فورن افیرز اور شاہ محمود قریشی یا وزارت خارجہ کے ترجمان کا دو مہینے کے بعد ایک بیان داغ دینا یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کافی نہیں ہے اقوام متحدہ میں سپتمبر میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں کشمیر کشمیر کی گردان پڑ دینا کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا ہمارے ٹاک شوز میں ہفتوں بعد کشمیر کا لفظ نکل آنا یہ کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا آپ کو کچھ آپٹک ایسے اختیار کرنے ہے کہ دنیا جب پاکستان کو سنے تو اس کو کشمیر نظر آئے اس کے اوپر کئی تجاویز آتی رہی ہے جس میں سے ایک تجویز جو ہے جس کا چکتائی صاحب نے ذکر کیا یہ تجویز بھی آئی کہ آپ ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیں آن کشمیر افیرز وہ کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن دنیا کو پتا چلے گا کہ کشمیر واقعی اس ملک کے لیے کوئی اہم چیز ہے آپ ایک ڈیپٹی فورن منسٹر بنا دیں آن کشمیر افیرز جو کچھ بھی نہیں کرے گا کشمیر پر بات کرے گا لیکن دنیا سمجھے گی کہ ہاں کشمیر مانے رکھتا ہے اس ملک کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یعنی یہ عمران خان صاحب جب بھی بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ موگ دلتے ہیں موڈی کے سینے پر وہ عالمی ضمیر کو بھی جنجوڑتے ہیں لیکن یہ ہمیں ہمیں پھر عمران خان صاحب کو بھی جنجوڑنا پڑتا ہے کہ اب آپ ایک ٹویٹ داغ دیں تو آپ کو ایک مستقل اپریٹس بنانا پڑے گا مستقل سیٹ اپ بنانا پڑے گا کہ جو کشمیر کے اوپر چوبیس گھنٹے کام کرتا رہے وہ پوری دنیا میں ایگزیبیشنز منقط کرے ہیومن رائٹس کے اوپر آپ دیکھیں کینیڈا آسٹریلیا نیوزن لینڈ ویسٹن یورپ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں پوری دنیا میں آپ ان کے سامنے تصویر لے کر تو جائیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی کشمیر کے اندر ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا کا دو ہزار اکیس شروع ہوتے ہی کشمیر راگ چالو ہو چکا ہے اور انہیں پتا بھی ہے دل کے اندر کی یہ کشمیر ہمیں کبھی نہیں ملنے والا پھر بھی اپنی عوام کو چورن چٹانے کے لیے چوبیس گھنٹے کشمیر راگ آ کے گاتے ہیں اور اب تو یہ تڑپ سہن بھی نیوری پاکستانی میڈیا سے کس طریقے سے ہم نے ساری کوشش کر لی پچھلے ستر سالوں کے اندر مگر پوری دنیا بھارت کا ساتھ دیتی ہے بھارت کا ساتھ اس لیے دیتی ہے کیونکہ بھارت سچا اور اماندار دیشہ اور دنیا نے جان بھی لیا ہے آپ ایک بار تنگ کر سکتے کسی دیش کو بار بار جھوٹ بول کے تنگ نہیں کر سکتے دنیا کی بھی آنکھیں ہیں کان ہیں وہ سب دیکھتے اور سنتے ہیں جس طریقے سے جہاد اپنے کشمیر میں لانے کی کوشش کی دھرم کے نام پہ اس کو ابھی موت وڑ جواب دے گیا انڈین آرمی کے تھرو جس کی وجہ سے پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی اب وہ کسی لائک نہیں رہا بس خالی وہ رو سکتے ہیں اور وہی رونا یہ پاکستانی میڈیا میں آپ کو ساف دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اب انہیں بھی پتہ ہے کشمیر ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے اور بھارت کے اندر اس طریقے کی موڈی گورنمنٹ آکے بیٹھ گئے جو پاکستان کے پاس ہے وہ لے گی نہ کہ کشمیر دے گی اب تو پاکستان کو اپنا پی اوکو کی چندہ کرنی چاہیے کشمیر تو بھول جائیے تھینکیو